غزبہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے ستر سردار غزبہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے جس میں سے چوبیس سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے سیدن علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں گھنٹوں مولا جا سکتا ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیو کلیپس بھی موجود ہیں المستدرگ للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ امام عام عمر حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبیل اسلام کی پہنچی ہیں کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑی بات صحابہ کہتا ہے ہمیں پوری راب نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے تو نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ ان کو اشعبہ چشم تھا نبی الاسلام نے اپنا مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا شفاہ ہوئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اور مرحب کا بھی قتل ہوا صحیح مسلم میں ڈیٹیل عدیث آتی ہے کہ مرحب کو قتل کیا اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تھا پھر غزبہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتا ہے یعنی یہ پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لئے قربانی ہے ایک قربانی ہے نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ عنہوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے یقیناً ملنے والا ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے